موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں اگا سیمت اور آپ دیکھ رہے ہیں فیشنگ آر ٹیلینڈ اللہ تبارک وطاللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیار آپ کی حد سے ہوں گے اور میرے دوستو آج کا جو ہمارا ٹریپ ہے وہ دو دریہ کا ہے میں اور شان وزدائی سپیپ کے اندر ہیں اور باٹی اکلال دوماد ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اچھا یہ ٹریپ ارجن میں بنایا ہے ویسے تو کافی سارے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی شکار کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ لے چلنا مگر مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم کی شورٹ ہے اب بھی تبیس سیٹ نہیں ہے میرے جس کی وجہ سے میں کبھی کنوں سے شکار پہ بھی نہیں جا رہا تھا اور ابھی موقع لگا ہے ہمیں تو میں نے سوچا کے چلے جاتے ہیں دو دریہ پہ جا کے دیکھتے ہیں شکار کیسا ہے کیسا نہیں ہے پھر آپ دوستوں کو اپڈیٹ دیں گے تو یہ کہ انشاءاللہ جسی نیکس ٹریپ ہوگا ہمارا تو اس میں جو ہے میرے ساتھ کافی سارے دوست جن میں اعتشام بھائی ہیں چھوڑا اعتشام ہیں فران بھائی اور اسے بہت سارے فائم بھائی وغیرہ بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ ساتھ لے بھی سریں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ایک دو دنوں میں یا ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ میں ان سب کے ساتھ ٹریپ کروں گا اور دوستو چارے کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ آٹا ہے ہماری کوشش یہ یہ ہے کہ دندیا اور کوئی کا شکار کھیلیں باقی دیکھتے ہیں آگے اور کریپس اگرہ بھی اٹھا لیں گے اگر گسر وغیرہ کر کوئی گیم دیکھا ہمیں اس کے علاوہ جو ہے لور بھی ہمارے پاس اور جو بھی دوست ہمارے چینل پر نائے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا وہ سبسکرائب کر لیں ویڈیو پر سی لگے آپ لوگو تو لائک اور کومنٹ کیجئے گا ابھی چلتے ہیں ہم لوگ اپنی لوکیشن پر دو دریہ پر پھر وہاں جا کے آپ لوگوں سے ملتے ہیں دوستو اس وقت ہم لوگ اپنی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں اور شانواز بھائی کو اسٹرائیٹ ہو رہی ہے کوشش کرتے ہیں لائیو ویڈیو بنا ہے میں آپ لوگو ہینڈ لائن دکھاتا ہوں سال ہو رہی ہے ہینڈ لائن پر یہ پانی کا چھڑاؤ لگا ہوئے باقی بھی فیشنگ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں دوستو شانواز بھائی کو بھی پہلی چال ہوئی ہے دیکھتے ہیں کیا لائے بہت بڑے سائز کی کوئی لگی ہے ہاتھ میں پکڑ کے دکھا تھا یہ دیکھا ہے کتنا سا دانہ چھوڑ دوست کو ملک 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 ملکہ یہ ملک 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 ہوں ملک کنیم انہوں کو ملک کنیم ماشاءاللہ دنڈیا ہے ارشان میں اس کو تانا پھر سا دور پتھنی کی جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملہ دنڈیا ہے 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 ملہ د findsا پتہ دنیا ملہ دنیا ملہ ملہerne ملہ موسیقی 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 جس کی وجہ سے میں پانی میں گر گیا لگا نہیں مجھے چھوٹنی آئی باقی یہ ہے کہ گیلا ہو گیا پرسو اگرہ سب گیلا ہو گیا سارا سامان گیلا ہو گیا موبائل بج گیا کیونکہ موبائل میں نے سائٹ پہ رکھا ہوا تھا تو ابھی یہ ہے کہ کافی دنوں بعد جو ہے نانے کا موقع ملا ہے اصل میں میں نے اببہ سے جو نا پرومیس کیا ہوا تھا کہ میں جب بھی سمندر پہ یاؤں گا نہاؤں گا نہیں وہ آج تو میں گر گیا تو یہ ہے کہ آج ہم لوگ تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں پھر فشنگ کریں گے میں آپ لوگو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے بچپن میں ہی سویمنگ سیکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کا شکر ہے ڈائیونگ بھی آتی ہے مگر یہ ٹیلینڈ میں آپ لوگو انڈ میں شو کرتا مگر اب گر گئے تو میں نے سوچا آپ لوگو یہ چیز کی دکھا دوں چلیے ابھی آپ لوگو ہیٹ سے جمپ مار کے دکھاتے ہیں یہ ہے ہائٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ باگی یہ ہے کہ منوڑے کا ریایش ہی ہوں تو ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں بچپن میں ہی میں نے سیکھ لیا تھا اور الحمدللہ کافی میرا تجربہ ہے سویمنگ کے اندر بھی اب انشاءاللہ دن میں آؤں گا آپ لوگو میں اپنی جتنا بھی میرا تجربہ ہے وہ بھی دکھا دوں گا آپ لوگو اور ابھی چلتے ہیں ایک اچھی سی جمپ لگاتے ہیں پھر فشنگ کریں گے موسیقی آپ لوگ بھی انجوائے گا نہیں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ابھی چلتے ہیں پہلے فشنگ کرتے ہیں ان کے بھی ہاتھ میں جیلے ہو گا ہے آٹھا لگا ہوں گا تو سارا جنا لائی بن جائے گا باگی کوشش کر لیتے ہیں دیکھنے انشاءاللہ اچھی فشنگ ہوں گا یہ وقال بھائی کو ایک اور دانا لگا ہے اور دانا لگا ہوں گا یہ دیکھیں اور اسے لئے سامنے ماشاءاللہ وقال بھائی کو منوڑے کی آخری خورچن ہے ان کو ایک اور داندیاں لگا ہے منوڑے کی آخری خورچن ہے باگی پتہ نہیں کہا گھوم رہے ہیں اور یہ کہ داندیاں کا شکار تو ہے ماشاءاللہ باگی یہاں پر اس وقت بہت زیادہ چھوٹی مچھلیاں ہیں بھائی کھا رہے ہیں لیکن بہت چھوٹے سائز کی ہیں ہم لوگوں نے کچھ ساری پکڑ کے پھیک بھی دیئے اور ایک دو داندیاں لگے تھے چھوٹے ابھی فاصلہ ہے ہم دونوں کا دور تھا اس وجہ سے ویڈیو بھی نہیں بنا رہے ہیں تو یہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اچھا شکار کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں باکہ ابھی تک صرف دو ہی داندیاں لگے ہیں اور ایک کوئی لگی ہے موسیقا موسیقا دوستو ہمارا آج کا شکار ہی یہ دو دندیہ لگے اور کوئی لگی دندیا ہی بس آج یہ اچھے سائز کا لگا مجھے باقی دو تین دندیہ موسیقا ایک ویڈیو میں کےس بھی ہو گیا اور باقی ویسے بھی میس ہو گیا ویڈیو بنانے کے لئے چکر میں اور اس کے لئے یہاں پہ کوئیاں برکور ہیں چھوٹے سائز کیے لیکن اچھا سائز نہیں ہے اتنے سائز جس کی وجہ سے ہم نے اسے ریلیس کر دیا اور جو دندیہ تھے چھوٹے سائز کے وہ بھی میں نے ریلیس کر دیا یہاں پہ ایک بھائی اور بیٹھے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ شاپڑ موئی وغرہ اور کپرطان دندیہ چھوٹے سائز کے لگ رہے تھے کیچوے کے اوپر تو میں نے جبھی کیچوے نہیں لیا ورنہ ریپورٹ تھی کہ ہیرہ وغرہ اچھا لگ رہا ہے کیچوے برحال آج جو یہ واقع ہوا اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے وہ شکر پروردگار کا کہ مجھے سویمنگ آتی ہے یہاں پر گرا تو میں نے خود کو کور کر لیا اللہ کے حکم سے اور سویمنگ وغرہ جو ہے یہ میں نے منوڑے پر اپنے والی صاحب سے سکھا تھا اس کے علاوہ میرے ہوکس پر جو دوست ہیں جو کہ ڈائیور ہیں بہت اچھے سویمر بھی ہیں میرے جن میں ایک دوست ہے ناصر اس کے علاوہ صاحبیر کو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور بھی ایسے کافی سارے ہمارے دوستے کککہ پیر پہ وہاں پر ہم لوگ ڈائیورنگ بھی کرتے تھے اور یہ سویمنگ وغرہ بھی کرتے ہیں تو اس کا الحمدللہ بہت اچھا تجربہ بھی ہے انشاءاللہ اللہ وقت کے ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اصل میں جب کسی ان چیزوں کے ازباب نہ ہو کسی بھی ٹیلنٹ کا آپ کے پاس ازباب نہ ہو تو وہ ٹیلنٹ آپ کا کسی کام کا نہیں ہوتا تو میں بس صبر کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلدی آئے گا کہ ہم جو آپ لوگوں کو ڈائیورنگ بھی کر کے دکھائیں گے اور جو نا بس آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے میری کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں تو بڑا احتیاط کیجئے گا کیونکہ میں جب بھی آتا ہوں جوتے پہن کے آتا ہوں لیکن آج ہونے والی بات تھی کہ میرا جوتہ سلیپ ہو گیا اور میں جو نا پانی میں جا گرا کوئی چوٹ نہیں لگی اور اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے میں گرا تھا ایسے تو اگر پانی نہیں ہوتا تو میرا سر جو انا پھتر پہ جا کے لگتا اور پھر میری لئے پرابلم ہو جاتا تو برحال یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی بھی معاملات نہیں آئیں سامنے ہمارے اور آپ لوگ بھی جب بھی آئیں تو بہت احتیاط کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں سب شکاری بھائیوں کو اور ایک خاص جو ہے ہمارے شکاری ہیں کاسم بھائی جو کہ دو دریہ کے پر بہت اچھی سویمنگ بھی کرتے ہیں ڈائیب کر کے جو یہ گسر بھی نکال کے لاتے ہیں ان کے چینل کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور یہ ہے کہ کاسم بھائی سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ مینام کو دیکھا ہے کہ رات میں جو انا تقریباً دس گیارہ بجے بھی وہ پانی کے اندر گوتے لگا کے جو ہے وہ گسر کے چکر میں لگے رہے ہیں اچھی ویڈیو بناتے ہیں بہت بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ایسا شکاری آپ کو پورے دو دریہ پر نہیں ملے گا تو میری بس آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو بہت سپورٹ کریں آپ لوگ ان کے چینل ہے میرے خل میں کاسم فشنگ فن کے نام سے تو آپ لوگ ان کے چینل پر جائیں گے ان کو سپورٹ کریں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور کاسم بھائی وہ بھی ان چیزوں پر بہت اتیار رکھیں کیونکہ اندھیرہ ہے اندھیرے میں ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر کہاں پھتر ہے کہاں نہیں ہے کیونکہ پانی بھر چکا ہوتا ہے اور کہاں جال ڈلاوا ہے کہاں نہیں ڈلاوا تو اس وجہ سے جو ہے ان چیزوں کو جو ہےنا ور کرنا بہت ضروری ہے اور یہ جو بھی ویڈیوز وغیرہ ہماری گوتے کی یا جمپنگ کی سویمنگ کی آئے گے آگے بھی اور جو ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے کوئی بھی بھائی جذباتی ہو کے ایسا ایکشن نہیں لے جو کہ آپ کی جان پر بنے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں کا بھی experience دیا ہے ماشاءاللہ تو مجھے اچھی knowledge ہے اس چیز کی بھی تو میں cover کر لیتا ہوں جال ہو یا کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں پانی کے اندر کے بھی اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو الحمدللہ ان چیزوں پر بھی جو ہے cover کر لیتے ہیں لائیو گائٹ کا بھی ہم نے اپنے دور پر جتنا ہم سے ہوتا ہے ہم کرتے رہے حوکس بے پہ اور اب زائر ایک اورنگی میں آگئے تو وہ وقت نہیں ہے ورنہ اگر میں وہاں ہوتا تو آپ لوگ کو بہت کچھ دکھاتا باقی انشاءاللہ کوشش رہے گی میری کے اس سیزن میں جو یہ آپ لوگ کو بہت اچھی فشنگ بھی کر کے دکھائیں گے اور ساتھ میں پوری کوشش کروں گا کہ ڈائیونگ بھی آپ لوگ کو کر کے دکھاؤں اور بس آج کا ہمارا یہی شکار ہے انشاءاللہ ملیں گے آپ لوگ کو ایک اور اچھی ویڈیو میں آج یہ بس میں گھر گیا تھا تو میرا دل کر رہا تھا کافی سالوں بعد آج تقریبا پندرہ سولہ سال بعد میرے پانی میں جمپ لگایا تو میں نے سوچا کہ بس آج سویمنگ ہی کرتے نہاتے ہیں شکار گیا بھاڑ میں باد میں کریں گے انشاءاللہ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم آئیں گے تو سیریس ہو کے فشنگ کریں گے آج ہم نے سویمنگ کی نائٹ میں انجوائی کیا نائٹ سویمنگ میں باقی انشاءاللہ پھر ڈے میں آئیں گے تو سویمنگ بھی کریں گے اور فشنگ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تلا آپ لوگ کو ایک اچھی ویڈیو میں ملیں گے جب تک کہ آپ لوگ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے آپ بھائیوں کی دعاوں سے اللہ رب العزت نے مجھے صحت و تنرسی دی اور الحمدللہ مجھے کوئی چوٹ نہیں آئے ملتے ہیں پھر آپ لوگوں سے انشاءاللہ ایک ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ